ویلکم بیک ٹو می چینل ایف یا نیو ویر پلیز سسکرائب می چینل فور مار ویڈیوز اور ہم بات کریں انو چھت تین سو ستر سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ کینگر بتائے کی جمہو قسمی میں چناوی لوگتند کب بحال ہوگا ایس جی نے کہا کہ تیس اگس کو بیاند دیں گے سپریم کورٹ کی پانچ نیائی ریسو کی سیدھان پیٹ نے انو چھت تین سو ستر کو نرست کرنے کو چنوٹی دینے والی کئی عاشقہ پر سنوائی کرتے ہوئے منگل بار کو پہلی بار کینگر سے پوروٹی راجعہ کا جمہو قسمی میں چناوی لوگتند کی بحالی کے لیے ایک سمیسی ماند رفت کرنے کو کہا یہ ہے کہتے ہوئے کہ بیعتمان رفتہ کو سمابت ہونا ہوگا کینگر کا پتی نے رفت کر رہے سولیٹیر جنرل تسار مہتا کی پیٹ نے کہا کہ جمہو قسمی کا کیندر ساسد پردیس کا درجہ کوئی ستھائی چیز نہیں ہے اور سرکا 31 اغسط کو عدالت میں کہی اس جٹل لاجنیتک مدر پر ایک وستد بیان دے گی مکھنیادی دیوائی چندچور کے دکستہ والی پیٹ جو پورواجے کی بیسر سستیدی کو ختم کرنے اور اس کے پنرگتن کے کیندر کے فیصلے کا بچاپ کرتے ہوئے میتا کی دلیتیں سن رہی تھی نے کہا کہ لوگتن مہتپور ہے حالانکہ ہم اس بات سے بہمت ہے کہ راشتے سرکچھا پری درستے میں راجے کا پنرگتن کیا جا سکتا ہے عدالت نے کہا کہ چناوی لوگتن کی کمی کو انشتکال تک جاری نہیں رکھنے دیا جا سکتا پیٹ نے کہا کہ اس کا اندھ ہونا چاہیے ہمیں بسٹ سمیں سیما دیجئے کہ آپ آسٹرک لوگتن کب بحال کریں گے ہم اسے ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں کارکاری اور عدالت میں واپس جاؤ میتا نے پیٹ سے کہا کہ میں نے ندیس لے لیا ہے اور ندیس یہ ہے کہ جمہو قسمی کے لیے کہ انساسد پردیس کا داجہ کوئی ستھائی چین نہیں ہے یہ لدھاک کے لیے بنا رہے گا حالانکہ میں اکتیس اغس کو ایک وستد بیان دوں گا سنجی کشن کوسل سنجیب خنہ وی آر گوائی اور سور کان انہوں نے دویار انیس میں جمہو قسمی بنے رتن بدھے پیش کرتے سمیں گرہمنتیہ میں ساتھ وارا دیئے گئے بیان کو پڑھتے ہوئے کہا کہ سمیں کے ساتھ جمہو قسمی کا راجعہ درجہ بحال کیا جائے گا چونکہ بہت بیوازفر مدے پر وار میں دن سنوائی جاری رہی سیس ادالت نے سرکار کے قانون ادھکاریوں سے جاننا چاہا کہ کیا بھارت کے ساتھ جمہو قسمی کے پور ایکی قرار کو سما پرابط کرنے کے لیے یا نقشہ تین سو ستہ کو نرس کرنا باستہ میں ایک تاہر کے قدم ہیں پور سوایتہ جیسا کی یہ چھبیس جنوری دوریہ انیس سو پچاس کو آسٹت میں تھی اور پور ایکی قرار جیسا کی اسے پانچ اگر دوریہ انیس کو لایا گیا تھا کے بیچ بیاپک کھائی بیچ میں جو ہو رہا تھا اس سے بہر کھائی کافی حد تک پاٹ دی گئی ہے جو باستہ میں اس عرض میں پور سوایتہ سے پور ایکی قرار کی اور پور پرواز نہیں تھا یہ ایکسپیکٹ ہے کہ پچھلے سکسٹی نائن ایئرس میں کافی حد تک ایکی قرار پہلے ہی ہو چکا ہے اس لئے دوریہ انیس میں جو کیا گیا ہے باستہ میں اس ایکی قرار کو پرابط کرنے کے لیے ایک طاقے قدم تھا پیٹ نے اٹرنی جنرل اور وینکٹ مری نے پوچھا اس عدالت نے پور پرتی راجعہ کو دو سارند ساسد پردیسوں میں ببارت کرنے کی فیصلے کی بیتتہ کے بارے میں بھی کند سے سوال کیا اور کہا کی اس کے فیصلے کو چنوٹی جنے والی جاشکہ کرتاں انہیں ترک دیا کہ یہ سنسط کی سکتیوں سے پری ہے مہتہ نے کہا کہ جمہو قسمی کی عجیب استطی کو دیکھتے ہوئے اسے دو کند ساسد پردیسوں میں براجعہ کیا جا رہا ہے اور تختہ یہ ہے کہ سیمہ ورطی راجعہ ہونے کے کانہ معاملہ راشتریس رکشہ سے بھی جڑا ہے سی جی آئی نے چنڈی گر کو یوٹی بنانے کا جکہ کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ انہیں کند ساسد پردیس بناتے ہیں لیکن بعد میں جب اسٹھر ہو جاتی ہے تو کند ساسد پردیسوں کو ایک راجعہ بنا دیا جاتا ہے یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملے ہیں راشتریس رکشہ راشتری کا سمجھتے ہیں سروپری بھی سے چنتہ کا بھی سے ہے ساتھ ہی لوگتن کی بہالی بھی مہتپون ہیں کیا سنگ استطعہ لانے کے لیے ایک نیدھارت عبدی پر نینتر نہیں رکھ سکتا چاہے وہے ایک راجعہ ہو یا کینسا ست پردیس اگر ہم سبھی جیویت رہتے ہیں تو راشتر بشتہ ہے بے شک اگر راشتر بشتہ ہے تب ہی ہم جیویت رہتے ہیں انیتہ سب کچھ ہے جو کیا ہمیں سنسط کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ کچھ عبدی کے لیے ایک راجعہ کو کینسا ست پردیس بنا دیا جائے اور پھر ایک عبدی کے بعد ایک راجعہ بن جائے انہوں نے کہا پیٹ نے اٹرنی جنرل سے یہ بھی سوال پوچھا کہ پرادھان کو نرست کرتے سمجھے انوچھے تین ست ستر کے پرادھان تین کو کیسے نرینداز کیا جا سکتا ہے انوچھے تین ست ستر تین کہتا ہے کہ اس انوچھے کے پورورتی پرادھانوں نے کچھ بھی ہونے کے بابیود راجعہ نے انوچھے لاغون نہیں ہوگا یا کیول ایسے عبادوں اور سنسونوں کے ساتھ یا ایسی تاریخوں سے ہی لاغون ہوگا بہر نردست کر سکتا ہے کہ وسرطے کی راجعہ دوارہ ایسی عدیسوچنا جاری کرنے سے پہلے کھنڈ دو میں نردست راجعہ کے سمجھان سوا کی سفارت آفشک ہوگی سی جی آئی نے ترک دیا کہ انوچھے تین ستر کہتا ہے کہ سفارت آفشک ہوگی اور راجعہ دوارہ دیسوچنا جاری کرنے سے پہلے ہوگی اور اس لیے یہ پوسٹ فاکس آف سفارت نہیں ہو سکتی ہے پیٹ نے کہا کہ سفارت آفشک ہونے چاہیے اور دوسری بات راجعہ دوارہ پرادھانوں کو رد کرنے کا نرد لینے سے پہلے یہ سفارت کی جانے چاہیے اس لیے یہ کہنا کہ یہ سفارت سے بھی ایک رائے ہے اور وادے کاری نہیں ہے صحیح نہیں ہے وینکٹ مڈی نے کہا کہ یہ ہے صرف ایک سفارت ہے اور ایک ہی قرار پر کے لیے پوری ہو یا سنچت کرنے کے لیے جمعہ قسمی کی سفارت آفشک ہو ایک سفارت ممکہ سوپی گئی تھی تو تاکک نے سکرس کیا ہے کیا آپ ترک دے رہے ہیں یہ پوری طرح سے انسنسا آتمک ہے یا اس لیے سفارت آفشک کی انسنسا کی پستتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ آپ کا ترک ہے سی جی آئی نے پوچھا مہتہ نے اسٹیپ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے راشپتی کا بھارت کے سفردان کے بہار پوری طرح سے ایک نکائے سے بندہ ہونا ساید ہمارے سفردان کی صحیح بیاقن نہیں ہو سکتی یعنی اگر وہاں کہتا ہے تو راشپتی ایسا کر سکتے ہیں ایسا کریں اور یدی وہاں نہیں کہتا ہے تو راشپتی ایسا نہیں کر سکتے جمہو اور قسمی کا سفردان ہمارے بھارت کے سفردان سے بہار اور پڑے ہے حالانکہ پیٹ نے مہتہ کے ترک سے ایسا میں تیجہ دائی اور کہا کہ انوچھے تین سو ستہ کو اسپرس اُس سے پڑھنے سے ایسا پتیت ہوتا ہے کہ جمہو قسمی کی سفردان سوا کو راجعے کے سنبند میں عدی بھاوی سکتیاں دی جگہی ہیں کیونکہ معاملے کو سیجھا کے سمک چکا جانا تھا انو مودن یدی یدی اس کے بعد ستت میں ہونے سے پہلے سہمتی اس پرامرس پرابت کیا گیا ہو نیائے ملتی خندہ نے کہا کہ جب انوچھے تین سو ستہ سیم سفردان سوا کو سندھرد کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے بھارت کے سفردان کے بہار ہے وہ جہے سمجھانی دائچے کی بھیتر ہے کیونکہ اس کا سندھرد وہ دیتا ہے کہ ہاں سفردان سوا کے آنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں اس کا ترگستت میں نہیں ہے کچھ ایسا ہے جس کی ہمیں آپ کے دوارہ اپنائی گئی پرکیرہ کے سمجھ میں جانچ کرنی ہوگی سنبائی بے نتیج رہی اور گروہ آگا فیر سے سنبائی ہوگی انوچھے تین سو ستر اور جمہو قسمی پنگٹہ دینجم دویار انیس کے پرابدھانوں کو نرست کرنے کی چنوٹی دینے والی کئی آشکائیں جن میں پورورتی راجے کو دو سار کے نساسد پردیس جمہو اور قسمی اور لڈڈاگ میں کر دیا گیا تھا کو دویار انیس میں ایک سردان پیٹ کو بھیجا گیا تھا تو اس میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو فرینڈز ایسے اپ ڈیٹس کے لیے پلیز سسکرائی بھائی چینل ٹھینکیو پور واشنگ دنس ویڈیو